جی اب آپ کے سامنے ڈیبیٹ کا دوسرا کمپیٹیشن سٹارٹ ہو رہا ہے سیون بریو اور سیون چالی کے درمیان ہماری اس ڈیبیٹ کا ٹاپک ہے کہ دنیا اب اچھی ہے یا ہزار سال پہلے والی سیون بریو والے ثابت کریں گے کہ دنیا ہزار سال پہلے والی اچھی ہے سیون چالی والے ثابت کریں گے کہ دنیا اب اچھی ہے جی تو میں سب سے پہلے دعوات دیتا ہوں سیون بریو کو وہ محمد آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر معزز اصحاب کرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم آج کا میرا موضوع ہے کہ دنیا ہزار سال پہلے اچھی تھی جناب صدر آج میں اپنے دوستوں کی بات سے اتفاق نہیں کرتا میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قدیم زندگی موجودہ زندگی سے بہتر تھی آج کے زمانے میں انسان کی قدروں میں اضافہ ہونے کی وجہے ان کی قدروں میں کمی آ رہی ہے انسان اپنے والدین کا اترام کرنا بھولیا ہے انسان ان کے بڑھاپے میں آتے ہی ان کو اورڈ ہاؤسز کے نام پر بنے ہوئے سرائے میں پھیک آتے ہیں اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں اور باقی سب بھی کہ استاد کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے جناب صدر سکندر کا ایک قول ہے کہ استاد مجھ جیسے ہزاروں سکندروں کو جنم دے سکتا ہے اگر انسان ہزار سکندروں کو پیدا کر سکتا ہے تو آج کے زمانے میں استاد کی اہمیت کیوں نہیں کی جاتی ان کی قدر کیوں نہیں کی جاتی اگر استاد بچے کی بھلائی کے لیے اس کو ڈانتے یا ایک تھپڑ بھی لگا دے تو بچے ہی کیا ان کے والدین بھی استاد کی بیجتی کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے جناب صدر آج کے دور میں انسان مغربی تحزیب کو اپنا کر اپنے آپ کو موڈرن تصور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو برطر سمجھتے ہیں جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ مغربی تحزیب انہیں گہرانیوں کی طرف تحریکیوں کی طرف لے کر جا رہی ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہم مغربی تحزیب کی یہ بات نہیں ماتے کہ ایک دن مخصوص کر دیا جائے کسی بھی سخشیت یا کسی بھی رشتے کو اہمیت دینے کے لیے مغربی تحزیب میں لوگ ایک دن فادس جی منع کا سمجھتے ہیں کہ ہم نے والدین کے حقوق ادا کر دیئے میں جبکہ قدیب سوچ کے مطابق اس کو نہیں مانتا مجھے اپنی پرانی سوچ پر فخر ہے چلے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو مشینیں انسان کی آسانی کے لیے پیدا کی گئی تھی ان سے بلکل آسانی پیدا نہیں ہو رہی بلکہ انسان تو انسان کے لیے بہت خطرناک اور نقصان دے ہیں دنیا کے ایک بڑی طاقتوں میں سے ایک بڑی طاقت پانی ہے جو کارخانوں سے نکلنے والے گندے مادے کی وجہ سے گندے مادے کی وجہ سے آلودہ ہو چکا ہے جو کہ انسان تو کیا اگر جانور بھی پیے تو مر جائے نائنے گھر سرکیں اور ٹیکٹریم لگانے کے لیے آج کا انسان درختوں کو کار رہا ہے درختوں کو کارنے کی وجہ سے فضائی آلودگی پیدا ہو رہی ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا ہے تو انسان دنیا میں سانس لینے کے قابل نہیں رہے گا جو مشینیں انسان کی آسانی کے لیے پیدا کی گئی ان سے آسانی تو پیدا ہو رہی ہے لیکن انسان جسمانی مشکت کرنا بھول گیا ہے اس وجہ سے بہت سی بیماریوں کا شکار ہے جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے خطو کتابت اور خوبصورت تحریریں انسان محروم ہو گیا ہے جدید دور نے سیکھنے اور جستجو کی خصوصیت انسان میں ختم کر دی ہے جتنی بھی تحقیقات نفسیات معاشرت اور جغرافیہ پر قدیم زمانے میں کی گئی تھی آج کے زمانے میں کوئی ایسا انسان دکھا دے جس نے اتنی بڑی تحقیق کی ہو عرستو سکرات اور البیرونی جیسے بہت سیسے نام ہیں جن کو جدید دور کے لوگ بھی بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں اور ان کی تحقیقات اور اجادات پر یقین دکھتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے سے کاثر ہیں نہیں وہ موجود گوب ظاہر جگہ جگہ سراغ اس کا وہی ایسا کی اسے کی محفل آیا غس کا چراغ اس کا ہزاروں دل ہیں کہ جن کے اندر جلک رہا ہے دماغ ان کا شکریہ مہترم اسادزہ اکرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لکھو شاہی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے کہ آج کی دنیا ہزار سال پہلے کی دنیا سے کئی گناہ بہتر ہے میرے پیارے دوستوں ایک بار تصور کریں کہ ہم ہزار سال پہلے کی دنیا میں ہوتے تو کس طرح ہوتا گھاروں میں رہنا ہوتا کھانے کے لئے شکار کرنا ہوتا پانی کے لئے دس کلومیٹر چل کر جانا پڑتا نہ سبدی سے بٹنے کے لئے کوئی چیز ہوتی نہ گرمی سے بٹنے کے لئے چیز کوئی ہوتی تو کیا آپ اس محول میں رہ سکتے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کیا آپ اس محول میں رہ سکتے بے شک کوئی اس محول میں نہیں رہ سکتا میرے پیارے دوستوں ہزار سال پہلے کچھ نہ تھا نہ ہی کوئی انٹرنیٹ نہ ہی کوئی سڑک نہ ہی کوئی بجلی نہ ہی کوئی موبیل نہ ہی کوئی کمپیوٹر تھا آج سب کچھ ہے آج آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آج ہر انسان کے پاس موبائل ہے جس کا آپ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں آج ہر انسان کے پاس کمپیوٹر ہے جس کا آپ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں آج ہمارے پاس عالی تعلیم یافتہ استحد ہیں جس کا آپ فائدہ اٹھاتے ہیں آج ہمارے پاس بہترین سے بہترین کتابیں ہیں جس کا آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ زندگی بہت بتر ہے میرے پیارے دوستوں اگر ماضی میں ہاتھ انتائی جیسے لوگ تھے تو آج اللہ کی رحمت سے گھر گھر میں ہاتھ انتائی جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو ہر وقت انسانیت کے بارے میں سوچتے ہیں میرے پیارے دوستوں عبدالستار ایدی آج کے ہی انسان ہے دکٹر علامہ اقبال آج کے ہی انسان ہے قید اعظم آج کے ہی انسان ہے انسائن آج کے ہی انسان ہے تھومس ایڈی سائن آج کے ہی انسان ہے یہ سب آج کے انسان ہیں جو اسی دور میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے آج انسان کی سائنس نے اتنی ترقی کالیا ہے کہ انسان کے کاموں میں آسانی اور انسان کے وقت کو بچا لیا ہے آج الیکٹیکل کار نکل آئی ہیں جو کہ دھویں سے بلکل دور ہیں جو کہ بلکل بھی دھوان پیدا نہیں کرتے اور کسی طرح کی علودگی بھی پیدا نہیں کرتی آج جہاز بن گئے ہیں جو کہ انسان کو ایک منٹ میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں اور پہلے انسان ہزار میل کا سفر کر کے ایک انسان دوسرے انسان سے ملنے جاتے اور کبھی کبھار تو وہ راستے میں اللہ کو پیارا ہو جاتا آج موبائلز آ گئے ہیں جو کہ کسی انسان کو دوسرے انسان میں رابطے میں مدد حاصل کرتے ہیں مانا کے موبائل کے بہت نقصان ہے لیکن موبائل کے نقصان اس وقت ہیں جب آپ موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اگر آپ موبائل کو میانہ روی میں اقدار کر کے موبائل کا استعمال کریں گے تو اس کے انیک فائدے ہیں ہر چیز زیادہ استعمال کی جائے تو اس کا زیادہ نقصان ہے اگر آپ زیادہ سوتے ہیں تو اس کا بھی نقصان ہے اگر آپ زیادہ پڑھتے ہیں تو اس کا بھی نقصان ہے اگر آپ زیادہ دودھ پہتے ہیں پیتے ہیں تو اس کا بھی نقصان ہے اگر ہم میانہ روی سے کام لیں گے تو ہمیں ہر چیز میں فائدہ ملے گا شکریہ